بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوٹیو فیملی امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے جہاں کہیں بھی ہیں آپ خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں تو آج نائٹ میں جو میں نے آپ کو یہ ویو دکھا رہا ہوں اس کا مطلب میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بہت شکریہ بہت مہربانی لاسٹ والی ویڈیو میں آپ نے ماشاء اللہ بہت خوبصورت کومیٹس کیے اور اس لفظائی کی دوست کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مند کر رہے ہیں اور ضرور کمیابی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ دینے پر تو آج بھی ڈسکرپشن کا ضرور وزٹ کرنا ہے پانچ دوستوں ہوں گے ادھر تو میرا تو آپ کی مرضی ہے نا نئے آنے والوں سے لیکن ان دوستوں کو ضرور سپورٹ کیجئے گا تو اگے چلتے ہیں بس شام کو تھوڑا لیٹ ہو گیا کام سے تو پرنا تو میں آ جاتا ہوں ٹائم پہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں نے ایک ویو مجھے چیز نظر آئی جو کہ میں بہت پرانی یاد تو فوری میں نے کیمرہ پکڑا موبائل اور ویڈیو بنانا شروع کر دی کیونکہ آپ کو یہ تھوڑی دیر بعد نظر آئے گا جا کے لیکن مجھے یہ پہلے نظر آگی تھی اس لیے میں جا کے کیونکہ مجھے جو بھی چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ کبھی فار اگزیمپل جو ہے بیوٹی نیچر ان بیوٹی ورڈ لائف ہے وہ میں اس کا شدائی ہوں کئی بار پرندے کوئی کھیل کودھ رہے ہوتے ہیں یا کہ گلیری ہو گیا ادھر تو درختوں میں ادھر ہی میں ادھا دہ گھنٹہ کئی بار گزار دیتا ہوں کھڑا رہتا دیکھتا ہوں ان کا لائف سٹائل تو یہ بھی ایک پوائنٹ مجھے اچھا لگا اور پرانی یاد آگی دوبارہ پھر وہ یہ تھی کہ ابھی آپ کو آگے جا کے ایک بس نظر آئے گی تو مجھے اسی وقت جب میں نے بس کو کراس کیا ایک پچھلی وہ پیچھے تھی اس وقت میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا تو میں نے کراس کیا تو میرے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آگی اور میں نے کیمرہ پکڑا اور میں ویڈیو بنانے لگ گیا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بوس آگے پھرے میں نے اس کو دور سے مجھے نظر آ رہی تھی وہ مجھے چیز یہ آئی یاد کہ پاکستان میں جب ہوتے تھے تو کبھی کبھار رات کو ٹریول کرنا پڑتا بوس میں سپیشلی تو پتہ ہے پاکستان میں تو بسوں میں اتنی خوبصورت لائٹیں اور ڈیکوریشن کی ہوتی ہیں تو بہت وہ اچھی لگتی ہے انکھوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے رات کو ان بسوں میں ٹریول کرنے کا اور لوگ ساف سترے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان میں تو لوگ جو ہیں وہ فار ایزمپل چھوٹے سے ٹون میں بھی جانا ہے نا تو نئے کپڑے دھولے دلائے ساف سترے استری کر کے جانا ہے تو اگر انہوں نے سفر کرنا ہے تو پھر تو لازمان وہ ساف سترے کپڑے ہوتے ہیں نا تو یہاں تو کوئی بادر نہیں ہے یہاں تو جتنے گندے ہیں اتنا ہی وہ فخر محسوس کرے گا کہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں میرے کپڑے گندے ہیں فار ایزمپل فارمنگ کا کام کر رہا ہے تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جتر میں کام کرتا تھا لندن میں تو وہ گوری تھی وہ کہنے لگی میں شہر جا رہی ہوں کوئی چیز چاہیئے ہمیں کے لیے میں نے کہا کہ وہ کام کے متعلق میں نے کچھ نہیں چاہیئے جو میں لکھ کے آگے ہوں بورڈ پہ وہ ہی چاہیئے باس ہے کہنے لگی بورڈ والی میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں لیکن میں جو ہے وہ کوئی اور چیز میں ہے اور کچھ نہیں چاہیئے تو وہ اندر گئی کتے اس نے رکھے ہوئے تھے وہ تو کتوں کو پتہ نہیں کیا کرتی وہ کپڑوں پر کتوں کے بال ہی بال لگے ہوئے جب پانچ منٹ آئی تو میں کہا تو کہہ رہی ہے شہر جانے اب کپڑے گندے کر رہا ہی ہے کتوں کے بال لگا کے کہنے لگی مجھے فخر ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی آدمی ہے بہت بڑی وومین ہے بہت بڑی فارمر ہے رچ پرسن ہے جس نے کتوں کے بال لگے ہوئے کپڑوں پر تو ہمارا تو لائف سٹائل یا مسلمان کا تو وہ ڈیفرنٹ ہے نا صاف سترین ہے نا صفائی نصف ایمان ہے تو یہ مجھے جو نا وہ بس والی بیسک میں چیز پہ آتا ہوں وہ تو میں ان کی لائف سٹائل آپ کو بتائی نا کہ یہ کس طرح کا شہر جاتے ہیں لیکن ہم تو جاتے ہیں صاف سترے کپڑے پہن کے بے شک چھوٹا سا کام ہو تو مجھے اس طرح بس میں رات میں سفر کرنا بہت یاد آ رہا تھا لیکن آئی کانٹ ڈو اینیتنگ بکاز میں ادھر ہوں تو میں سفر نہیں کر سکتا ادھر میں مزا نہیں ہے بسوں میں تو پاکستان میں ادھر بتو اب بار فار اگزیمپل بس جو ہے وہ سروس بہت اچھی ہے لیکن موڑ موڑ کے گاؤں میں پھر پھر کے جاتی ہے لیکن آپ کو جو گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے چالیس منٹ میں بس وہ کرے گی شاید تین گھنٹے میں اتنی وہ سلو ہے سسٹم تو چلو یہ تھی آج کی کچھ گپ شپ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی میں کافی دنوں کے بعد کوئی ایسا ویلہ کر رہے ہیں جو کہ انٹرٹین آپ سے گپ شپ کروں کہ وہ تو ہم کر رہے تھے سٹرگل میں لگے ہوئے تھے میں چلو زندگی کو تھوڑا نارمل کریں ہفتے میں ایک بار خوشی کا بھی کوئی ایسا فن کا بھی لاغ ہونا چاہیے تو اس طرح کر کے کیونکہ دپریشن جو ہے نا وہ دپریشن ہی بنی ہوئی تھی نا کیا ہوگا یوٹیوب کا کیا اس پر کام کر رہے ہیں کتنے ہوئے نمبر کتنا ہوئے ٹائم وہ میں ہے چلو تھوڑا بھول جائیں آج جو ہے نا وہ صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ جو بس والا سنایا ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں اس بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں بس میں سفر کرنا تو علاقے پتہ ہے نا گاڑی میں یا کار میں سفر کرنا تو وہ تو بس کی نسبت اچھا ہے نا پاکستان میں لیکن بس کا بھی آپ ضرور انٹرٹین کریں گے جب آپ دل میں یہ اپنا تصور میں بات رکھیں گے ان کی اتنی خوبصورت بات اندر سے ہے تو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ کو وی لاگ پسند آئے گا تو کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے باتیں فن کے طور پہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے زندگی بہت خوبصورت چیز ہے اسے انجوائے کیجئے پھر ملاقات ہو گئی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ